بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیال کلیکشن پوائنٹ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر جن سوٹ کٹ کرتے ہوئے اگر بازو کے لئے کپڑا کم ہو جائے تھے آپ نے بازو کو کیسے پورا نکالنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ آپ کو دینے والا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے دو کندے جو ہیں وہ میں نے کٹ کر لیے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو کندے میں نے کٹ کر لینے کے بعد جو بکیا پیس ہے اس کے اوپر میں نے ان کو بچھا دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں میں نے یہ جو کندے کٹ کی ہیں یہ میں نے ادھر سے کٹ کی ہیں یہ آپ کو یہ جو چیز نظر آرہی ہے نا یہ وال جگہ یہاں سے ان دنوں کندوں کو کٹ کر لینے کے بعد میں نے ان کے اوپر بچھا دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے یہاں پہ دیکھنے کہ ہماری بازو کی فمیش کتنی ہے چھبیس انچ ہم نے بازو جو ہم نے تیار کرنے ہیں تو چھبیس انچ بازو ہو تو اس کے لیے جو بکیا کپڑا ہے نا کندوں سے وہ بھی چھبیس انچ کام از کام ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کپڑا یہاں پہ کتنے اس جگہ پہ انچٹیو کو رکھ لینے کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پچیس انچ کے قریب یہاں پہ آ رہا ہے یہ کندے سے جو بکیا کپڑا ہے نا یہ پچیس انچ ہے تو ہمیں جو کام از کام چھبیس انچ تو درکار ہونا چاہیے تو چھبیس انچ سے بھی اگر آپ ایک آدھا انچ اگر بڑھا جاتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی چھبیس آڑھے چھبیس انچ کام از کم کپڑا ہونا ضروری ہے جس سے آپ کا بازو وہ آسانی نکل سکے گا تو میں یہاں پہ ڈیڈ انچ یہاں پہ کندہ جانب وہ مزید کم بھر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ ڈیڈ انچ کا نشان ادھا لگا لیتا ہوں نکلے والے پیس پر اور اسی طرح ڈیڈ انچ کا نشان میں یہاں پہ اس جگہ پہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈ انچ ادھا سے کندہ کم ہو گیا اور ڈیڈ انچ ہی ادھا سے یہ کندہ کم ہو گیا تو اب یہ جو میں نے نشان لگا ہے نشانات کو آپس میں سکیل کے ساتھ ساتھ میچ کرتے ہوئے ہم نسکیل کٹنگ کریں گے تو یہ بہت ایزی اور سانسی ٹپ تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے تو ویڈیو کو آپ نے میسر سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا واش کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے میری پہلے ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو آپ جانا میری پہلے بھی ویڈیو آپ واش کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ سے لگے بیل کی ایک آئیکان پر پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ دارے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ نے کندے جنب آپ نے کٹ کر لیلیں تو جو نیچے دو کندے ابھی ہم نے کٹ کی ہے نا ٹھیک ہے ان کو ہم یہاں پہ جدہ کر لیتے ہیں اس طرح کر کے تو اب رہ گئی بات کی پیس ہم نے کتنا یہاں پہ ڈالنا ہے ادھر اگر آپ دیکھیں کہ تو میں نے اس کی ویڈز جو ہے نا کندے کی سولانچ رکھی ہے آپ اپنے حساب سے جو ہے نا آپ جو ہے نا ویڈز اس طرح کر کے پرمیش کر لینے کے بعد آپ پیس کٹ کر سکتے ہیں تو ادھر پہ میں نے ڈیڑھ انچ کندہ کم کیا تھا نا یہاں پہ ہم اس کی پرمیش کو پورا کرنے کے لیے مزید ایک انچ پلس کریں گے تو یہ اڑا انچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ہے نا وہ تین انچ ہو ساڑھ تین انچ ہو چار انچ ہو آپ اس کے ساتھ سے جو ہے نا آپ یہاں پہ کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ایک انچ آپ اس میں پلس کریں گے وہ ایک انچ جانب مبارجہ میں جلا جائے گا تو باقی جو آپ کی کنفرم میش ہوگی وہ آپ کی باقی بچ جائے گی تو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ملوگا اگر یہ ملے ہے تو اسے لائک کرنا دوستوں کے ذات شیئر کرنا کمنٹر بکس میں آپ نے رائے گا اظہر فرمانہ ملتے ہیں انشاءاللہ کے ساتھ چیزی نیچٹ ویڈیو میں خدا حافظ